گائز پچھلی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ٹائٹن سن گوڈ کو مارنے کے لیے وینجس ٹیم نے تھور کو بھیجا تھا تاکہ تھور نہ ٹائٹن سن گوڈ پر اتنے حملے کرے کہ ٹائٹن سن گوڈ مر جائے تھور ٹائٹن سن گوڈ کو مارنے کے لیے ریڈی ہو گیا کیونکہ تھور کے پاس اتنی ہی زیادہ پاوچ تھی کہ وہ منٹوں کے اندر ٹائٹن سن گوڈ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے تھور ٹائٹن سن گوڈ کو مارنے کے لیے جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ٹائٹن سن گوڈ تو دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اتنے ہی زیادہ شکلیوں کے ساتھ اس کے اندر پاورز گٹھی ہو رہی تھی تھور نے ٹائٹن سن گوڈ کی پاورز گٹھی ہونے سے پہلے ہی ٹائٹن سن گوڈ پر اتنے ہی زیادہ حملے کیے جہاں پر اپنے ہتھوڑے سے حملے کیے ٹائنڈر بجریاں گرائی اور بہت سرے حملوں کی وجہ سے ٹائٹن سن گوڈ کی طاقتوں کو روک دیا تھور نے ٹائٹن سن گوڈ پر اتنے حملے کیے کہ ٹائٹن سن گوڈ بہت زیادہ کمزور پڑ گیا اور وہ گر گیا تھور نے ٹائٹن سن گوڑ پر گرتے ہوئے بھی اتنے زیادہ حملے کیے کہ ٹائٹن سن گوڑ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہا ٹائٹن سن گوڑ تو مارتے ساتھ ہی تھور کی پاورز بھی کمزور پڑ گی اور وہ ٹائٹن سن گوڑ کو یہاں پر چھوڑ کر دوبارہ سے وینجس ٹیم کے پاس چلا گیا تاکہ ان کو بتا سکے کہ ٹائٹن سن گوڑ دوبارہ سے گر چکا ہے اور اس کے اندر پاورز بھی ختم ہو چکی ہیں سو گائز آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ تھور نے کیسے ہی نہ ایک قسم کے ٹائٹن سن گوڑ کی ایسے کی تیسے کر کے رکھ دیتی ہے بیار تھور تو تو گریٹ ہے گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھور کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چیلس کو بھی سبسکرائب کرو گائز جلدی سے کیونکہ گائز اپن لوگ یہاں پر ٹائٹن سن گوڑ کو بھی مار گرا چکے ہیں اوہ فکرین بیار اپن لوگ نہیں سارے کی ساری وینجس ٹیم نے ٹائٹن سن گوڑ کی ایسے کی تیسے کی ہے آپ تو زنبی بن گئی تھے آپ کو کیا پتا اب یار سنچین یار میں ابھی دیکھ اگر میں اگر مجھے بھی کوئی پاور دے دینا ٹونی سٹار تو میں تو ایسے کی تیسے کر کے رکھ دوں گا یار اس کی ٹائٹن سن گوڑ کی یہ تو دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا فکرین بیا کیوں لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں سب یو اس کو پتا ہے کہ آپ کتنی زیادہ قطرناک ہیں آپ تھی یہ اور چکل اتنی زیادہ قطرناک ہے تو باقی کام تو آپ چھوڑی دیں اب یار سنچین میری تعیف کر رہے گا میری بیسٹی کر رہے گا مجھے سمجھ نہیں لگ رہی گا ایسا آپ لوگ دیکھ سکتی ہو اگر یہ میری بیسٹی کر رہے تو گائز یار کومنٹ سیکشن میں بتا دو گائیز یار مجھے because ہر سنچین میری بیسٹی گار رہے گا آپ لوگ لکھ دو شنچین بیسٹی گئیز اگر یہ میری بیستی کر رہا ہوا نا تو گئیس اس کو میں نہیں چھوڑوں گا سو گئیس یار آپ لوگوں کے کومنٹ سے پتا چلے گا کہ سنچین میری کتنی بیستی کر رہا ہے سو گئیس یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار اب بھی آپ لوگ دیکھو یار پیچھے کتنا ہی اور ابھی خطرناک حلق ہے ابھی یار سنچین یہ حلق کو کیا بنا دیا وینجس ٹیم نے مجھے کیا پتا یار حلق کو کیا بنا دیا میرے قیل میں یار میری پاد کی وجہ سے نا کل کتنا زیادہ پھول گیا یہ ابھی سنچین یار کیا بول رہا اگر یار اس نے سن لیا نا تو یار یہ تو ایسی کی تیسی کر دے گا سو یار آرام سے بولا کر کچھ بھی بولنا ہے ہم اپنے گھر پر نہیں ہم اوینجس ٹیم کیا اس پر ہیں سو گئیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو حلق بھائی صاحب کتنا ہی زیادہ خطرناک وہ پڑے ہوگے گئیس یار اس کا ایک پانچ اگر یار ٹائٹن سن گوڑ کو پڑا تو گئیس اس کے ہاتھ دیکھو بھائی صاحب یار اتنے ہی زیادہ خطرناک ہاتھ ہیں گئیس یار بھائیس یار کتنا ہی زیادہ خطرناک بنا دیا انہوں نے سو گئیس یار ابھی جلدی سے ٹونی سٹارک سے بات کر لے کے دیکھ ٹونی سٹارک کیا کہتا ہے گئیس ابھی فریکلین یار کب سے تو بک بک کری جا رہا ہے کچھ ہمیں بھی سننے دی اگر ٹائٹن سن گوڑ یہاں پر آیا ہوئے لاؤس اینڈ ٹوس کے اندر اتنا خطرہ چھایا ہوئے اور تم لوگوں کو اپنی پڑی رہتی ہے یہاں پر میں نے ابھی ہلک کو بلا لیا ہے ہلک اتنا ہی زیادہ خطرناک ہے کہ یہ اب نہیں چھوڑے گا کسی کو بھی اور ہلک کی پاور دیکھنا ٹائٹن سن گوڑ کو نہ توڑ فور دے گی ابھی ٹائٹن سن گوڑ تو ٹوٹ چکا ہوگا مکمل ہلک جائے گا اور اسے توڑ فور کر آ جائے گا پھر کافی زیادہ مزائے گا ڈاکٹر سٹینج تیری وجہ سے نا آج ہم پھر سے نا اپنی فتح پائیں گے لاؤس اینڈ ٹوس کے اندر ویسے یار جو کام آرمی اور پلیس کو کرنا چاہیے وہ وینجس ٹیم کو کرنا ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو وینجس ٹیم کو لاؤس اینڈ ٹوس والے آگے کر دیتے ہیں یار ہم لوگوں نے گلتی کر دی لاؤس اینڈ ٹوس کے اندر اپنا مکان لے کر سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھی یار ٹونی سٹارک بھی پرشان ہوا پڑا ہے یار یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہاں پر اس نے گلتی کر دی لاؤس اینڈ ٹوس کے اندر کیونکہ گائز یار کچھ بھی ہوتا ہے ویسے بات بھی صحیح ہے گائز یار کوئی بھی چھوٹی موٹی دکت بھی ہوتی ہے تو گائز یار ٹونی سٹارک وینجس ٹیم کو پکڑ لیتے ہیں اور چلدی سے وینجس ٹیم کو پولیس والے کال کر دیتے ہیں بچاتی ہے اور سنچین یار تو چلے گا کیا ہے تو حلق بننا ہے تجھے یار بتا دے یار میں بھی ٹونی سٹارکو بول کرنا تجھے حلق بنا دیتا ہوں ٹائٹن سانگیرڈ کی ایسی کی تیسی کر کے آئیں یار میں تو نہیں جانے والا ٹائٹن سانگوڈ کے پاس ہے اس نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے میرا تو برا حالی کر دے گا اردفہ میں ہی گیا ہوں آپ کو بچایا ہے میں نے آپ لوگ کو بتائیں کہ میں نے کتنی زیادہ اس پر عملے کیے تھے ٹائٹن سانگوڈ پر یار فکرن بیا میں تو نہیں جانے والا میں تو یہیں پر روں گا اس موٹے حلق کو بیجھو نا کھا 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 موٹا ہوا پڑا ہے کچھ کام بھی نہیں کرتا یہاں پر ہی بیٹھ رہتا ہے حلق تو کیا ہی نہیں ابھی تک سوگائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یار سینچین یار حلق کی بھی ایسی کی تیسی کر رہے بھی یار سینچین کیا کر رہے تو اور یار تم دونوں کی لگتا ہے باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا سو فریکلین یہ حلق کو میں بیجنے والوں ابھی دیکھیں ٹائٹن سانگوڈ کی ایسی کی تیسی ہوگی حلق جلدی سے جاؤ اور ٹائٹن سانگوڈ پر اتنے ہی زیادہ حملے کرنا اس کو چھوڑنا نہیں میرے حیال میں ٹائٹن سانگوڈ ابھی تک تو ٹوٹ چکا ہوگا مکمل اور وہ مرنے کی طرف جا رہا ہوگا یا پھر لاس اینٹ آس کو چھوڑ کر باگ جائے گا ویسے ہے تو وہ کافی ہی زیادہ ڈیٹ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے لاس اینٹ آس کو چھوڑ کر ارے میں جاؤں گا کیونکہ میں ہوں حلق دا گریٹ حلق حلق کو جیتنا پسند ہے حلق کو ہارنا پسند نہیں اور شنچین تو میرے ساتھ چلے گا کیا شنچین بولنا اگر تو میرے ساتھ چلے گا تو کافی زیادہ مزائے گا راستے میں دونوں مستیا کریں گے اوہ یار میں تو نہیں جانے والا حلق تیرے ساتھ یار یہ تو اکیلہ ہی جا اور بھاگ بھاگ کے جا تاکہ یہ تیرا موٹا جسم میں یہ کمزور پڑ جائے یہ پورے کی پورا سانڈ بنا ہوا گا ہے تو ارے شنچین تو کیا کہہ رہے شنچین میں تو تجھے پسند کرتا تو میری ایوی ایسی کی تیسی کر رہے اچھا ٹھیک ہے شنچین میں تو جاتا ہوں یار اور ابھی میں نہیں چھوڑ کے آنگا ٹائٹن سان گارڈ کو ایسی کی تیسی کریں گے سارے مل کر اور اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ٹائٹن سان گارڈ کی میں ایسی کی تیسی کر دوں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو اور اگر آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہو تو کمرس سیکشن میں لکھ دینا حلق او پی تو آپ لوگوں کہ کمرس سے بھی مجھے کافی زیادہ موٹیویشن ملے گی سو میں اپنی پاورز کو بھی ایکٹیویٹ کر لے تو جلدی سے سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر حلق نے تو اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیا ابھی حلق یار ویڈ کیسی چیز کا ابھی جا گائز آپ لوگ دیکھ سکتے یار اس کی تو ایک قسم کی یار جو اس نے ایک قسم کا کچھا پہنا ہوئے گائز ابھی ہار یہ تو اترنے کی تیار اتر ہی نہ جائے گائز کہیں پر یار مجھے لگ رہے کہ یار اترنے کی طرف جا رہا ہے گائز سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک اتنی تیز کیوں باگ رہے گائز اچھا یار میرا حیال میں اس نے شن چینن نہیں ہے گائز یار خلقوں کا تھا کہ یار یہ تیز باگا کرے تاکہ اس کا نہیں ہے موٹا سانڈ جیزا جسم کمزور جائے سو گائز یار میری بات دی یار اس کو بوری تو نہیں لگ گئی رک گیا یہاں پر آرے میں تیری باتوں کی وجہ سے نہیں رکا میں تو یہ سوچنے کے لیے رکھاؤں کہ ٹائٹن سن گوڑ کی ایسی تیزی کرنے کے لیے مجھے پہلے تھوڑی سی پوزنگ کرنی پڑے گی میرا جسم دیکھو اور میرے سکس پیک دیکھو اب ادھر ٹائٹن سن گوڑ ان پیکس کو دیکھ کرنا ڈر ہی جائے گا اور شاید باغ ہی جائے سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر گائز کتنی ہی سپیڈ سے جا رہا ہے ہلک اور گائز کیا یہ ہلک یار ٹائٹن سن گوڑ کو ہرا سکے گا سو گائز یہ تو آگے پتہ چلے اور گائز ابھی یار ٹائٹن سن گوڑ یار رات تک تو یار کل تک گائز آپ لوگوں نے دیکھا یہ تو یار نیچے گیرا ہوا تھا گائز یار یہ دوبارہ سے کیسے اٹھ جاتے گائز میرے حال میں گائز یار یہ تو ٹائٹن سن گوڑ یار اتنی جلدی نہ لاؤس اینڈ ٹوس کو یار چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے سو گائز یار اس نے کافی زیادہ نقصان پچھا دیا اور ریڈیا لاؤس اینڈ ٹوس کو وہ تو ٹینگوڑ وینجس ٹیم کا کیار گائز اس پر بھار بھار حملے کر کے اس کی پاورز کو روک دیتے ہیں تاکہ گائز اس کے اندر پاورز نہ رہے اور یہ حملے اور نہ کر سکے اور نہ گائز آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹائٹن سن گوڑ نے کتنے ہی زیادہ تباہی مچائی تھی شروع شروع میں اور گائز یار اس کی پاورز ابھی کمزور پڑ گئی اگر یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی پاورز بڑھتی گئی سو گائز یار پھر تو کوئی بھی نہیں بچنے والا ارے حلک ہے نا حلک جیتے گا اور حلک اس کو مار کر ہی آئے گا ٹائٹن سن گوڑ آ چکا ہے اب حلک اب تیری ایسی کی تیسی ہو کر رہے گی ایسی کی تیسی ابھی میں اس کے جسم پر چڑھتا ہوں اور اس کا فیس کدھر ہے ابھی نہ میں اس کے سر پر وار کروں گا اتنے زیادہ اس کے فیس پر اور اس کے ہارٹ دل پر بھی وار کروں گا تاکہ میرے ان حملوں سے اور میرے ان پاورز سے یہ ٹوٹ جائے ابھی تو یار اس کا موہ اتنا زیادہ بڑھا ہے ارے میں تو اس کے موہ پر بھی نہیں آرہا اگر اس نے موہ کھول کر مجھے اندر لے لیا تو میری ریسی کی تیسی ہو جائے گی ارے یہ تو کافی زیادہ گرم بھی ہے ارے اس کے سر پر مجھے حملے کرنے چاہیے کیونکہ اس کا سر پھوڑ دوں گا میں اگر اس کا سر فوٹا پڑا ہے لگتا ہے تھور نے کافی زیادہ اپنے ہاتھوڑے مار کر گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آپ پر تھور نے اپنے ہاتھوڑا سے اس کا سر میں کھڑے کر دی ہیں ہا 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 سو گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی یار ایک قسم کا خلق یار اس کے سر پر آ چکر گئیز یار ابھی بھائی صاحب کتنے ہی زیادہ یار ایک قسم کی یار اٹامک حملے کر رہا ہے گئیز یہ اس قسم کا یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ہے خلق کا اٹامک سلاپ سو گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار ایک قسم کا یار کافی ہی زیادہ خطر نہ کہ بھائی صاحب یہ اور گئیز کیسے پاورز کوئی گا ٹکر اور گئیز یہ دیکھو دونوں ہاتھ جوڑ کے گئیز اس کے سر پر مارتا ہے اور گئیز اس کے سر کیسے چھلی ہو رہا ہے گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر گئیز اس کے سر سے کیسے بڑے بڑے پتھر نہیں کر رہے ہیں گئیز اب تو یار ٹائٹن سانگوڈ یار تو جب باگ جانا چاہیے شرم آنے چاہیے کہ تو اتنی زیادہ مار کھا رہا ہے وینجس ٹیم سے سو گئیز یار میری باتیں کہیں پر یار اس کو بری نہ لگ جائیں اور یہ اٹھ کرنا یار ہلکی ایسی کی تیسی نہ کر دی سو گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور کتنے ہی زیادہ اور اس کے ہار پر وال کر رہا ہے اس کے سر پر کے اوپر گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو وار کر رہا ہے تو گئیز اس کے جسم پر وار کر رہا ہے ابھی گئیز یہ تو کافی زیادہ اوپیس ہین ہوگی گئیز یہ دیکھو کتنے ہی زیادہ باری ماترہ میں گئیز اس نے حملے کر دیئے اور گئیز یار اس کی تو ایسی کی تیسی ہو کر رہے گی ابھی بھائی صاحب اریو بھائی 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 آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ آپ پر یہ ہاتھ جوڑتا ہے اور یہ اس کے ہاتھ پر حملے پھر سے ہاتھ جوڑتا ہے اور یہ دیکھو پھر سے حملے یہ تو کافی زیادہ اوپی بند ہے اور حلق کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو حلق کی اتنے بڑے بڑے ہاتھ ہیں اور ان ہاتھوں کی وجہ سے یہ تو اس کو توڑ پڑ دے گا اب بیار اس کو بخش دے گایز یار کہی پر یار گایز حلق یار ایک قسم کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اتنی گرمی میں گایز کیونکہ یار ٹائٹن سانگور کے جسم سے سن نکل رہا ہے لاؤہ ایک قسم کا فوڈ رہا ہوتا گایز سن کا ارے مجھے بخش دے حلق حلق مجھے چھوڑ دے دیکھ میں لاؤس اینڈ ٹاؤس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا ٹائٹن سانگور تم لوگوں کو چھوڑ کر چلا جائے گا دیکھو میں اتنے دن سے لاؤس اینڈ ٹاؤس کو نقصان بھی نہیں پوچھایا دیکھو میں کیسے گرہ پڑھا پھر بھی تم لوگ میرے پر ترس نہیں کھا رہے اور مجھ پر حملے کری جا رہے ہو دیکھو اگر میں لاؤس اینڈ ٹاؤس سے چلا گیا تو تم لوگ یار کیا کروگے تم لوگوں کو من چانتی چاہیے نا تو میں چلا جاتا ہوں لاؤس اینڈ ٹاؤس سے پلیس لیکن مجھے بخش دو میرے پر اور حملے کروگے تو میں ٹوٹ جاؤں گا اور دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہو سکوں گا اور یہاں پر ہی مرتی ہو جائے گی اور میں ایسی مرتی نہیں چاہتا اور یہ میں اٹھا تھا لیکن میں دوبارہ سے گر پڑا ہوں پلیس چھوڑ دے حلک دیکھ تجھے تیری وینڈس ٹیم کا واسطہ ہے چھوڑ دے مجھے میں دوبارہ سے نہیں آنگا لاؤس اینڈ ٹاؤس کے اندر یہ میرا وعدہ ہے میں جا رہا ہوں سو گئیز آپ لوگ دیکھ سکتو یار کیسے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ٹائٹن سن گوڑ اور گئیز یہی وہی ٹائٹن سن گوڑ ہے نا جس نے گئیز لاس اینڈ ٹاؤس کے اندر اتنے بڑے بڑے میٹروز گرائی تھے اور گئیز اس کے بعد اس نے یار ایک قسم کیا مجھے گئیز یہ نہیں کہ یار اس نے ایک قسم کے زمبی بنا دیا تھا اور گئیز ایک اور چیز گئیز اس نے اتنے ہی زیادہ ایلینز بیج دیئے تھے لاس اینڈ ٹاؤس کے اندر اور گئیز گوڑزیلا جیسی بڑی بلا کو بھی اس نے مار دیا اور گئیز اس نے کنگ گودیرا جیسی بڑی بلا کو مار دیا گئیز یار گرین ہالک باسٹر یار بلیو ہالک باسٹر یہاں تک گئیز کے بوسرے سپر ہیروزائز گئیز لیکن اس نے سارے کے ساروں کو مار دیا اور گئیز یہ کافی زیادہ تباہی مچھا ترہا گئیز ابھی یہ اپنی بیک مانگ رہے گئیز اور ہالک یار اس کو چھوڑی نہ اپنے حملے کری جاؤ گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیسے اس کے آئیس پر حملے کری جا رہا ہے اور گئیز یار بھائی صاحب اس کی نوز دیکھو گئیز کتنی ہی زیادہ بڑی ہے اس کی نوز کے اندر ہی نہ گز جائی کہیں پر یار گئیز یہ ہالک اب بھی ہالک یار اس کی اوپر حملے کری جاؤ رکی نہ یار ہالک آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گئیز یار ہالک تو اس کی آئیس کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے اور گائز کافی ہی اور ایک قسم کی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنی خطرناک حملے ہیں اور گائز یہ کیا ہوا یار ٹائٹن سن گوڑ کے ساتھ ابھی یار گائز یہ تو ٹوٹنے پر آیا ہویا اس کے اندر بجلیاں چمک رہی ہیں ابھی یار حلک یار اس در سے باگ جائے یہ نہ ہو یہ بجلیاں تجھے بھی کھا جائیں ابھی یا کیا کیا میں یہاں سے نیچے اترتا ہوں ارے مجھے اللہ گی رہا تھا کہ ٹائٹن سن گوڑ کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے اور ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ ٹائٹن سن گوڑ میرے حال میں ابھی ٹوٹ چکے اور باگ جائے گا میں نے اس کو مار گرایا کیونکہ حلک کا بھی ہار نہیں مانتا حلک ہوں میں ہے دہ گریڈ حلک سو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو حلک بھائی صاحب گائز حلک نے تو کافی باری ماترہ میں اس کے اوپر حملے کر دی اور گائز یہ دیکھو اور گائز ابھی بھی اس کے ہارڈ پر ہی حملے کری جا رہا ہے اور گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار ٹائٹن سن گوڑ کی تو ایسی کی تیسی کر دی اور گائز یار اس کے پاؤں پر حملے کری جا رہا ہے اور گائز کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک پاؤں اور گائز یار اس کا ایک ہاتھ گائز ایک قسم کا کٹ چکا ہے اور گائز اب یہ اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا اور گائز ابھی یار مزائے گا کہ ٹائٹن سن گوڑ جب اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا تو یہ ہلک اور بھی ہم زیادہ اس کے اوپر حملے کرے گا اور یہ مر جائے گا سو گائز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہلک یہاں سے جا رہا ہے اور گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار ایک قسم کا ٹائٹن سن گوڑ کا کیا حال ہوا پڑا ہے گائز ارے میری وجہ سے دیکھو ٹائٹن سن گوڑ کیسے گرا پڑا ہے میری وجہ سے یہ آ رہا ہے مجھے پتا تھا ٹائٹن سن گوڑ پر حملے کروں گا تو یہ نہیں رکے گا یہ مر جائے گا ہا 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 میں ہوں کیونکہ گریٹ ہلک مزہ آ گیا مجھے اس کے پاس لڑائی کرتے ہوئے یہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے ابھی میں جلدی سے جاتا ہوں وینجس ٹیم کے پاس اور انہیں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جسم کے اندر بجلیاں گرنے شروع ہو گئی ہیں اب یہ نہیں اٹھ سکے گا اور یہ مر جائے گا اور یہ مجھے چھوڑ دو اور یہ میں جا رہا ہوں اور یہ میں چلا جاؤں گا لاؤس اینٹ آس کو چھوڑ کر پر مجھے چھوڑ دو اور امپلے مت کرو مجھ پر میں ٹوٹنے لگاؤ میں بکر جاؤں گا ٹوٹ کے چھوڑ دو مجھے میں معافی چاہتا ہوں تم لوگوں سے جو تو بھائی میرے میں چاہی ٹائٹن سن گوڑ مافی چاہتا ہے تم لوگوں سے ٹائٹن سوڑ دو